السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو یہ ہوا کہ مرگی تو چلی گئی لیکن اس نے یہ انڈے دیئے تھے تین تو اس میں میں نے چھپا کے رکھ دیئے ہیں یہ انڈا ہے یہ انڈا تو خیر بلکل صحیح ہے ایک انڈا اس میں سے میں نے نکال دیا ہے تو یہ مجھے لگ رہا ہے یہ خراب ہو گیا ہے نا لیکن جب میں نے اس کی کینڈلنگ کینہ انڈے کی دوستو یہ انڈا ہے اس کو میں دکھاتا ہوں تقریبن صحیح انڈا ہے یہ بلکل یہ صحیح انڈا ہے تو پھر میں استعمال کر لوں گا بلکل چلی گئی اسلام علیکم دوستو یہ ابھی ماشاءاللہ چار مہینے کا ہو گیا ہے میرا اسی لے بچہ تو اس کو میں نے لاکے اوپر چھوڑ دیا ہے آپ دیکھ شکتے ہیں اس کو دیکھا دیکھیں گے اس کو دکھا دیکھا 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 دیکھاں انتقال یہاں مطلب وہ اس زنیا سے چلی گئی ہے اپنے یہ اس بچے کو چھوڑے گئے تو یہ اکیلا رہ گیا تھا یہاں یہ سارے ہیں یہاں اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ان سب کے پاس اس کو لاکر ڈال دوں دوستو کیسے آپ بتائیں کیونکہ یہ اکیلا رہ گیا تھا نینچے پریشان ہو رہا تھا اب دیکھیں اس مال میں ایڈجیسٹ ہو پائے گیا نہیں کیونکہ یہ سب تو آپس میں لڑ رہے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کیا کیا کرے گا اس تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ بچہ ہے اور یہ حسیل ہے یہ لوگ دیڑ سے ہی بڑے ہوتے ہیں مطلب یہ تو پرندہ ہے میں اگر دیسی کی بات کروں یا اور مصری چودوں کی بات کروں تو یہ تو خیر پرندوں کی بات ہے لیکن انسان بھی ایسے ہی ہوتا ہے جب اس کا بڑا کوئی مر جاتا ہے نا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے مطلب اس کو جو ہے وہ اس کے اردگرد کے لوگ جو ہے وہ جینے نہیں دیتے اس معاشرے میں دنیا میں جیسا کہ اس کے لیے اس اسیل کے لیے یہ سارے ہیں ہیں تو یہ اس کے بڑے بھائی بہنی ہو لیکن آپ کو تو پتہ ہے دوستو کہ یہ یہ تو جانور ہے خیر انسان جو ہے وہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ رہنے دیتے جو جس کا سربڑا مر جائے اور بالخصوص والدہ جس کی مر جائے اور والدین میں سے ایک درستو ان بچوں کا سروائف کرنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں اس کو جو ہوں وہ کیونکہ نیچے اکیلا باپ رہ گیا ہے اب وہ باپ جو ہے وہ اس کے لیے مجھے ایک مرگی لانی ہے تو میں مرگی اس کے لیے لیا ہوں تو وہ سیٹ ہو جائے کیونکہ وہ جو ہے وہ بھی مار رہا ہے اس کو پتہ نہیں کیوں کیونکہ آج کل ویسے بھی سڑدیاں ہو رہی ہیں نا تو اس وجہ سے کہ وہ سکتا ہے کہ بھائی کیا وجہ آتا ہے یہاں لہا کہ یہی سردی کا وقت تھا جو کہ یہ چاروں جو ہے وہ اسی سردی انہیں مطلب پیدا ہوئے نا مطلب اس دنیا میں آئے تو ماشاءاللہ ان لوگوں کو بھی ایک سال ہونے والا ہے تقریبان ایک سال کمپلیٹ ہو چکا ہے ان سب کو یہ جو چار ہے نا چار اسیل ان سب کو میں ایک ویڈیو میں جو دکھاتا رہتا ہوں یہ اس کی جو ہے وہ تھرڈ جنریشن ہے تو یہ اب اکیلا رہ گیا ہے بس چھوٹی سی انفرمیشن تھی اس لئے میں نے کافی ٹائم سے میں ویڈیو بنا بھی نہیں رہا تھا تو آج میں نے بولا کہ بنا ہوں اور ہاں آپ لوگ یہ سوچ رہوں گے اس کی ماں مر گئی میں تو صرف باتیں کرتے رہتا ہوں میں نے اس کو دکھایا نہیں تو دوستو مجھے پتا ہے کہ مجھے خود کتنی عذیت ہوئی کہ میں نے ان کو لا کے پالا اور یہ میرے ہی اگر آنکھوں کے سامنے مطلب مر گئے وہ سین ایسا ہوا کہ رات کو سہی تعلیم کھانا وانا کھلایا لیکن صبح پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ پنجرے میں جیسی میں نے کھول کھولنے کے لئے دیکھا تو وہ مری بھی تھی ایک ساید میں بیٹھی بھی تھی بلکل اس طریقے سے کہ میں تو سمجھ میں نہیں آیا میں نے دل چاہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں لیکن میں نے والا نہیں میں اس کی عذیت تو پرداش کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو پھالا ہے آپ لوگوں کو دکھا کے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں جو اس وعی سے میں نے نہیں دکھایا بلکل مجھے کوئی وہ نہیں ہے پبلسیٹی کہ میں جو جانوروں کو مرتا دکھاؤں ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ خوشی اگر ہوئی کہ چوزے میں سے انڈے میں سے چوزہ نکلا بچہ نکلا ہے وہ الگ بہت خوشی کی بات ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے لیکن جو غم کی بات ہے برائی کی بات ہے دوستو وہ جو ہے وہ کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی سے اس کی بات سے میں نے تو یہی کہا کہ اللہ تعالی نے اس کو لے لی اپنے پاس بنا لیا دوستو ان کا بھی ساتھ کتاب جو ہے وہ انسانوں کی ہی طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان ایک دنیا سے رخصت ہو کے دوسری طرف چلایا مطلب وہ انتقال کر جاتا ہے بسی گلی وہ یہ دنیا چھوڑ کے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے تو اسی طریقے سے اس کی ماں بھی چلی گئی ہے اب اس کی ماں جو ہے وہ اس کو جا کے اوپر ملے گی وارال مجھے جو ہے وہ یہی بتانا تھا آپ کو ویڈیو بہت تھی لمبی ہو گئے میں تو سوچا تھا چھوٹی بنا ہوں ویسے ہی ویڈیو کو کوئی دیکھتا ہے نہیں ہے تو آپ سے بزید یہ گزارش ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پلیل میرے چینل کو سبکرائب کر دیئے گا میں جو ہوں ان پرندوں کے حوالے سے ویڈیو لاتے رہتا ہوں تو آئی اوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا آپ کو یہ ویڈیو چھوٹی سی کیسی لگی اپنا اور اپنے گھر والوں کا بالخصص اپنے والدین کا جو بھولے ہیں ان کا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کے ریکشن دیکھیں جب یہ یہاں پہ آکر دیکھیں وہ مصری ہے یہ حسیل ہے دوستو رات ہو گئی ہے دیکھیں ہم تو میں نے سوچ ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ مرگا تو بیچارہ کے لاؤ گیا ہے جو گولڈن اور ریڈ مصری مرگی تھی نا اس کو میں نے اس کے ساتھ لا کے چھوڑ دیا ہے تو میں اللہ کیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ بس یہ اس کے ساتھ سیٹ ہو جائے مطلب اس مرگی کو احساس نہیں ہوں کہ وہ حسیل اس سے دور ہو چکی ہے تو اتنا خیال رکھے گا